ارتداد آپ عالم ہیں یا عقیدت مند یہ فیصلہ ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی شخص بیق وقت دونوں خاصیتوں کا حامل نہیں ہو سکتا اسی طرح جس طرح ایک شخص بیق وقت آدمی اور عورت دونوں نہیں ہو سکتا ہاں ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دونوں ہی اقسام میں شامل نہ ہو تو یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ آپ عالم ہیں یا عقیدت مند یا دونوں نہیں کیونکہ عقیدہ ارتداد کا سزاوار نہیں اور علم کی گاڑی بغیر ارتداد کے ایندھن کے چل ہی نہیں سکتی جب کسی عقیدت مند کے عقیدے پر سوال اٹھتا ہے یا اس کے ارتداد کی کوشش ہوتی ہے تو عقیدت مند عام طور پر خفا یا دکھی ہو جاتا ہے اس کے برعکس جب عالم کے علم کو تجربے مشاہدے یا منطق کی آگ میں تپا کر ارتداد کی بھٹی میں جھونک دیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کیونکہ سونا تب کر ہی کندن بنتا ہے عالم خوش ہوتا ہے کہ اگر اس کا کہا ہوا یا مانا ہوا غلط بھی ثابت ہو گیا تو اس کی جانکاری اس کے علم میں اضافہ ہی ہوگا اور اس طرح ارتداد کی تکلیف اٹھا کر عالم اپنی غلطیاں سدھار لیتا ہے عقیدت مند کا عقیدہ لیکن جب سوالیا نشان کا ہمسایہ ہوتا ہے تو کمزور پڑ جاتا ہے اور اس بات کو جانتے ہوئے عقیدت مند اپنے عقیدے کو صدا تحقیق منطق دلیل دریافت تجربے مشاہدے اور یوں سچائی کی روشنی سے بچا کر اپنے دل کے کسی اندھیارے کونے میں سہیج کر رکھ دیتا ہے تو جناب براہ کرم یہ ضرور پتا کریں کہ آپ کے لئے عقیدہ زیادہ اہم ہے یا علم اور اگر آپ کے لئے آپ کا عقیدہ آپ کے یا کسی اور کے یعنی ہم سب کے علم سے زیادہ اہم ہو تو ازراہ کرم میری لکھی چیزیں نہ سنا یا پڑھا کریں میں آپ کے عقیدے کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا میں تو فقط اپنے علم کو ارتداد کی دھوپ دکھا کر اپنے اور اپنے جیسے دوسرے زی اقل انسانوں کے لئے تاز آدم کرنا چاہتا ہوں پہنے 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 موسیقی